نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندروس اور لمبی زندگی ہیں آتا فرمائے ہم سب کیار مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حکم بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج ہم لوگوں کو کلف واللہ احد کا سبق یاد کریں گے پہلے ہم نے الحمدللہ الحمد شریف کا سبق یاد کیا ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے اب ہم کلف واللہ کا سورت اخلاص کا سبق یاد کریں گے سورت اخلاص کو یاد کریں گے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف لام پیش قل ہا پیش ہو واو لام زبر واللہ کھڑا زبر لا ہا پیش ہو قل ہو اللہ ہا ہو ہم دا زبر احاہ زبر حاہ دا دو پیش دن احادن وقف احاد قل ہو اللہ احاد قاف لام پیش قل ها پیش ہو وام لام زبر واللام کھڑا زبر لام ها پیش ہو قل هو اللہ اللہ ہمزہ زبرہ ہا زبرہ دار دو پیشتن احد وقف احد قل هو اللہ احد میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتے ہوں کہ جو ہم نے آج سبق یاد کیا ہے رب کائنات اس کو تا قیامت ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں محفوظہ تا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتے اور رحمت نصیبہ تا فرمائے آمین اگر کوئی مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ محفل ملاد کے لئے مجھے بلوانا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے رابطہ کر سکتے ہیں جزاق اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ